موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں آج انشاءاللہ ہم سب سے پہلے بات کریں گے قرآن کے تعلق سے اللہ تعالی نے کہا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآیَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ جو انکار کر کے ہماری آیتوں کو جھٹلائیں وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ ہمیش اس میں رہیں گے قبولیت دعا یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول کرنے کہ باوجود اللہ تعالی نے انہیں دوبارہ جنت میں آباد نہیں کیا بلکہ دنیا میں رہ کر جنت کے حصول کی تلقین کی حضرت آدم کے ذریعے سے تمام بنی آدم کو ہم تمام کو آپ کو مجھ کو اللہ تعالی نے جنت کا یہ راستہ بتلایا کہ تم اس راستے پر چلو اور جنت کو حاصل کرو اس راستے پر چلو جس پر انبیاء علیہ السلام تمہاری رہنمائی کر رہے ہیں زندگی گزارنے کے احکام اور ضابطیں تم کو بتا رہے ہیں تم تک پہنچا رہے ہیں جو اس کو قبول کرے گا وہ جنت کا مستحق ہوگا اور جو اس کو قبول نہیں کرے گا اس کا انکار کرے گا عذابِ الہی میں مبتلا ہوگا اللہ تعالی نے دوسری آیت میں بھی فرمایا نا جسے کہ ہم نے کل دیکھا کہ جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ دنیا میں نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ ہی آخرت میں بدنصیبی لاحق ہوگی اسے جو لوگ کفر کی راہ اختیار کریں گے ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جہاں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان آیتوں سے سبق حاصل کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو راستہ مجھے اور آپ کو دے کر کے گئے ہیں اس پر عمل کریں اس پر چلتے رہیں انشاءاللہ ضرور بزرور اللہ تعالی مجھے اور آپ کو کامیابی دیں گے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے جب ہم سفر کرتے ہیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے ہم چڑھان پر چڑھتے ہیں راستہ ہم چڑھ رہے گاڑی میں چل رہے تو چڑھان آجاتی ہے کبھی ایسا ڈھلان آجاتی ہے تو چڑھان اور ڈھلان پر تو چلنا ہوتا ہے یہ سفر میں لہذا اس میں ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے دیکھیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب سفر میں ہوتے تو ہم جب چڑھان پر چڑھتے یعنی اوچائب کی طرف ہم جاتے تو ہم اللہ اکبر پڑھتے اللہ اکبر کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر وَإِذَا نَزَلْنَا سَبْحْنَا اور جب ہم کسی نشیبی جگہ پر چلتے یعنی اترتے اترنے والی جگہ پر ہم جاتے جہاں سے اتر رہے ہو تو ایسی جگہ پر ہم سبحان اللہ پڑھتے یعنی سفر میں جب ہم جائیں اور چڑھان اگر آ جائے تو ہمیں اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھتے رہنا چاہیے اور جب نشیب آ جائے یعنی اترنا آ جائے یعنی اترنے والی جگہ تو ایسی جگہ پر ہمیں سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا چاہیے یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ بعض لوگ اس حدیث سے استعلال کرتے ہوئے اپنے گھر کی سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے بھی اللہ اکبر کہتے ہیں اور سیڑھیوں کو اترتے ہوئے بھی سبحان اللہ کہتے ہیں تو کیا یہ عمل ثابت ہے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بالا خانے ہوا کرتے تھے یعنی دو مالے کے گھر اس زمانے میں بھی ہوا کرتے تھے لوگ اس زمانے میں بھی اوپر کے گھروں میں جا کر کے رہتے تھے جیسے آج ہمارے ہم عاشرے میں ہوتا ہے نا دو مالہ تین منزلہ چار منزلہ پانچ منزلہ کے گھر ہوتے ہیں تو اسی طرح اس زمانے میں بھی گھر ہوتے تھے اور لوگ دو منزلہ کے گھر بناتے تھے کئی روایات میں آپ کو مل جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے بالا خانے میں بیٹھے ہوئے تھے لہذا اس زمانے میں بھی دو مالے کے گھر ہوا کرتے تھے اور وہ لوگ بھی وہاں پر چڑھ کر کے جایا کرتے تھے لیکن کسی بھی روایت سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہیں پر بھی کسی بھی صحابی سے یہ عمل کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ وہ لوگ اپنے گھر کے سیڑھیوں پر چڑھتے وقت بھی ان چیزوں کا احتمام کرتے تھے بلکہ صرف اور صرف اتنا ملتا ہے کہ وہ لوگ سفر میں اس کو پڑھا کرتے تھے سفر میں جب کبھی چڑھان پر وہ لوگ جاتے تو اللہ اکبر کہتے اور نشیبی جگہ پر آتے یعنی اترنے والی جگہ پر آتے تو وہ لوگ سبحان اللہ کا ورد کرتے مجھے اور آپ کو بھی سفر ہی میں اس کو عمل کرنا چاہیے بعض لوگوں نے تو کہا ہے کہ اگر کوئی گھروں پر اس طرح کے معاملات کرتے ہیں اس طرح کی دعائیں پڑھتے ہیں تو گویا وہ بدعات کرتے ہیں کیونکہ اس کا ثبوت کتاب و سنت سے کہیں نہیں ملتا ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے اللہ کی نشانی اللہ کی نشانیوں میں آج ہم دیکھیں گے آسمان سے بارش کا نزول ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نشانی ہے اللہ ایک ہے اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں کوئی غور و فکر کرے تو کائنات کا ذرہ ذرہ اسے اس کی حقیقت اور اس کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا کوئی شریک نہیں اس کا کوئی ساجی نہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس میں غور و فکر کیا جائے اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی بارش کے نزول ہے جس سے انسان کو بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کو ذکر کیا گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے فائدے کے لیے آسمان سے پانی برسایا جسے تم پیتے ہو اور اس سے اگے ہوئے درختوں کے پتوں کو تمہارے جانور کھاتے ہیں وہاں پر چرتے ہیں ہاں اسی پانی سے تمہارے لیے کھیتی زیتون اور خجور انگور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے بے شک ان لوگوں کے لیے تو اس میں بڑی نشانی ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں لہذا خود اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں مجھے اور آپ کو اس کی نشانیوں میں غور و فکر کی لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں ضرور بھی ضرور غور و فکر کریں اس سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے لہذا یہ چند باتیں تھی ناظرین جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی ان کو یاد رکھنے کی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں